بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مینڈکو کا ایک گروہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ان میں سے دو بے دیانی میں ایک گڑے میں جا گرے بہتہرے مینڈکو نے دیکھا کہ گڑا ان دونوں مینڈکو کی اس تات سے زیادہ گہرا ہے تو انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کر دیا ہائے افسوس تم اس سے باہر نہ نکل پاؤگے کوششیں کر کے ہلکان مت ہونا ہار مان لو اور یہی اپنی موت کا انتظار کرو ایک مینڈکو یہ سب کچھ سن کر دل ہی ڈوب گیا اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ چند کوششیں تو کی مگر اس جان لیوہ صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا دوسری کی کوششوں میں شدت تھی اور وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا اوپر والے مینڈکو پورے زور و شور سے سیٹیاں بجا کر آوازیں کستے ہوئے اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت حلکان ہو موت تیرا مقدر بن چکی ہے لیکن مینڈکو نے اور زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھی اور واقعی میں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیسے باہر نکلا سب کو یہ جان کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے محروم اور بہرا تھا مینڈک سارا وقت یہی سمجھ کر باہر نکلنے کے لئے اپنا سارا زور لگاتا رہا کہ باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک اس کے خیرخواہ اور دوست ہیں جو اس کی حمد بندو آ رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی حمد توڑنے اور باہر نکلنے کے عظم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے کسی بھی تنقید پر بددل مت ہوں بلکہ اس تنقید کے نشتر کی سیڑھیاں بنا کر کامیابی کی منزل کی جانب پڑھتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ